سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم نے اس میچ کو جیتا اور اس سیریز میں اپنی دعویداری کو پھر سے گوشت کر دیا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ آج کا مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لئے بے حدی خاص ہے کیونکہ جہاں ایک طرف بھارتی کرگیٹیم کے پاس اس مقابلے کو جیت کر اس سیریز کو اپنے نام کرنے کا موقع ہے تو وہیں آسٹریلیا کی ٹیم آج کا مقابلہ بھی جیت کر اس سیریز میں اپنی دعویداری کو اور زیادہ مجبوط کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں ٹوز جیت کر اس بار بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں آپ کو بھارتی کرگٹیم کی پلائنگ 11 میں چار بڑے بدلاف دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کیل راہول، مہندر سنگھ دھونی کی جگہ رشاپ پنتھ، محمد شمی کی جگہ بھونیشور کمار، ساتھی رویندر جڑے جا کی جگہ یزویندر چہل کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے جس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو اپنے نام کر پائی گی لیکن دوستو اس ونڈے سیریز میں اب تک آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف کمزور پڑ رہی سلامی جوڑی آج جیسے من بنا کر آئی تھی کہ وہ آسٹریلیا کی ٹیم کے گیندبازوں کی جم کر پٹائی کر دیں گے آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے روحی شرم اور شکر دون نے میدان میں آتا ہی تابر توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی دونوں ہی بلے بازوں نے بڑی تیجی سے بھارتی کرگٹ ٹیم کے سکور کو ستر کے پار بھی پہنچا دیا تھا پرندو فیر اسی بیچ میدان میں روحی شرمہ کو جم کر گصہ آ گیا اور نونے میدان میں اتنا لمبا چھکا جڑ دیا جسے دیکھ کر آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے تو ہوشی اڑ گئے تھے دوستو یہاں پورا واقعہ پاری کے دسویں اوورکا جسے ڈالنے آئے تھے آسٹریلیا کی ٹیم کے تیز گیند باز بہرنڈ روف لیکن آپ کو بتا دے کہ اس اوورک سے پہلے شکر دون اپنی پاری میں کیول بتیس گیندوں میں ہی اکتالیس رن لگا چکے تھے وہی دوسری طرف اگر بات کری جائے روحی شرمہ کی تو وہاں بائیس گیند کھیل کر صرف آٹھ رن لگا پائے تھے تو ایسے میں اس دباف کے چلتے روحی شرمہ کو جب دسویں اوورکی دوسری گیند پر سٹرائک ملی تو جیسے وہ ہے تو اس گیند کو کھیلنے کے لئے پوری طریقے سے تیار کھڑے تھے آپ کو بتا دے کہ گیند باز بہرنڈ روف نے اس گیند کو ایک گوڈ لیندھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا تھا لیکن روحی شرمہ نے کریس سے باہر نکل کے گیند پہ اتنا جوردار شوٹ جڑ دیا کہ گیند لونگون کے اوپر سے سیدھا جا کر گری دوسرے سٹینڈ میں اور یہ ہے چوتھے ونڈے کا پہلا اور سب سے لمبا چھکا بھی ہو گیا دوستو پھر اس کے بعد تو میچ میں روحی شرمہ کا توفان جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ چوتیس گیندوں میں ہی بتیس رنڈ پر پہنچ چکے تھے لیکن اس پورے واقعے کے دوران خاص بات تو یہ ہے رہی کہ جس سمجداری سے چوتھے ونڈے مقابلے کی شروعات میں بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی نے بلے بازی کر کے دکھائی اور خاص طور پر روحی شرمہ نے جس طریقے سے یہ چھکا لگایا اسے دیکھ کر میدان میں بیٹھے سب ہی درشک وپویلی نے بیٹھے کپتان ورات کولی بھی کافی زیادہ خوش دیکھے کیونکہ لگاتار فلوپ ہونے کے قارن اس سلامی جوڑی پر سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن روحی شرمہ نے اپنے شوٹ سے سب کے سوال دور کر دیئے پرنتو روحی شرمہ کے اس چھکے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد